السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین خوش آمدیت کہتا ہوں میں آپ کو پروگرام ہے دستک اور میں ہوں آپ کا میزبان قاظم رضا ناظرین دستک کی جو فارمٹ ہے جو تھیم ہے جو سٹوری بوٹ ہے وہ یقینی طور پر اب تک تو آپ کے ذہنوں میں رچ بس گیا ہوگا کیونکہ دل پکارتا ہے کہ انسان کے ہاتھوں انسان ہی کا استحصال کیوں ہے یہاں عدل ناپید اور ظلم ارزاں کیوں ہے مفلسی بربادی اور تباہی کا ذمہ دار کون ہے کیا صرف صاحبان اختیار ہیں یا ہمارا بھی کچھ کنٹریبیوشن ہے اور میری ہمیشہ سے یہ سوچ رہی کہ ہمارا کنٹریبیوشن یقینی طور پر ہوتا ہے کیونکہ ظلم کے خلاف اگر آپ آواز بلند نہیں کرتے ہیں یا خاموش رہتے ہیں تو آپ ظالم کے ساتھ ہوتے ہیں ہم اس وقت تو بڑے خوش ہو جاتے ہیں جب خاموشی کو رضا مندی سمجھا جاتا ہے اور ہم مبارک ہو سلامت ہو کی صدایں بلند کرتے ہوئے ممو میٹھا کرنا شروع ہو جاتے ہیں یقین مانیے کہ خاموشی کسی بھی بات کی رضا بندی نہیں ہوتی ہے وہ ایک آپ اپنے آپ سے بھاگ رہے ہوتے ہیں آپ اس دستک کو جو آپ کے کھانوں میں پڑ رہی ہوتی ہے اس کو اگنور کر رہے ہوتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ بس سفر جو ہے ایسے ہی کٹ جائے یا کبوتر جیسے وہ بلی کو دیکھ کے آنکھیں بند کر لیتا ہے آپ بھی اسی کا شکار ہو جاتے ہیں دستک میں میں ہمیشہ انہی زخموں کو کرے دوں گا انہی زخموں پہ جو ہے وہ کوشش کروں گا کہ آپ اپنی احتیاط کرنا شروع ہو جائیں جن کی طرف آپ دیکھتے بھی نہیں ہیں یہاں تک کہ وہ ناسور بن جاتے ہیں اور آپ اس ناسور کا شکار ہو کر خاموشی سے بلکل خاموشی سے اپنی آخری منزلوں کی طرف بڑھنے لگتے ہیں لیکن ذرا سا سوچ لیں کہ آپ کی خاموشی آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے مزید تباہی اور بربادی کا سلسلہ لے کے آئے گی جو پچھلے سٹھ سٹھ سالوں سے ہم دیکھتے چلے آئے ہیں چاہے ہم کسی بھی معاشرے میں رہیں چاہے ہم کسی بھی دنیا میں چلے جائیں ہم نے اس روش کو نہیں چھوڑنا ہوتا ایسی بہت ساری سٹوریز پینڈنگ میں ہیں کچھ سٹوریز میرے پاس تیار ہوئی ہوئی ہیں جو میں پبلش کرنا چاہتا ہوں یا ایسے براڈکاسٹ کرنا چاہتا ہوں لیکن بعض وقت مجھے بھی ایسا لگتا ہے کہ کہیں میرے پر بھی نہ جلا دیے جائیں اور یہ جو تھوڑا بہت سلسلہ چلا ہے کہیں یہ بھی نہ رک گیا دستک کی اپیسوڈز کے اوپر کچھ کرم فرماوں کی طرف سے کچھ چاہنے والوں کی طرف سے نگاواری کا اظہار بھی کیا گیا لیکن شکر ہے پروردگار کا کہ ہدایت ٹی وی کی انتظامیہ ہمیشہ حق اور سچ کی بات سننے کے لیے تیار ہوتی ہے اور حق اور سچ کی بات کرتی ہے اور پبلش کرتی ہے وہ براڈکاسٹ کرتی ہے ہر وہ پرگرم جس میں فلاہیں انسانیت ہو جس میں کوئی پیغام دیا جائے کہ ہاں یہ فلاہ کا پیغام ہے جس میں کوئی آواز اٹھائی جائے بلکل بلکل میرے ذہن میں آیا کہ کربلا تو ہے ہی مظلومیت کربلا پہ تو بات کرتے ہیں کربلا ہر ایک شخص ابھی پچھلے دنوں مجھ سے کسی نے پوچھا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ہر چاہنے والا زیادہ تر ہمیں دیکھتا ہے کہ وہ مولا حسین کا چاہنے والا ہے یا اپنے آپ کو ملنگ کہلاتا ہے یا اب وہ راستہ امام حسین پہ چلتا ہے انہی کو کیوں پکارتا ہے میں کچھ دیر کے لیے تو خاموش رہا پھر مجھے فوراں اندر سے جواب آیا کیونکہ وہ مظلوم ہوتا ہے اور ہر مظلوم راستہ امام حسین کا اختیار کرتا ہے اور ان کو اپنے خریب پاتا ہے کاش ہم سارے بہت جلدی اس طریقے سے سوچنا شروع ہو جائیں خاموش نہ رہے آواز ضرور بلند کریں ضرور آواز بلند کریں پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف چلتے ہیں حکومت کرنی ہے ملک میں اساسے بنانے ہے غیر ممالک میں بچوں کو تعلیم دلانی ہے غیر ممالک میں کوئی بچہ ان پولیٹیشنز کا پاکستان کی کسی بھی یونیورسٹی سے کسی بھی کالج سے کسی بھی سکول سے نہیں پڑھا ہوا ہے آپ ٹاپ موسٹ لسٹ لے لیں وہاں بھی آپ کو کوئی بھی ایسا ان کا بچہ نہیں ملے گا جو کسی پاکستانی انسٹیوٹ سے کسی پاکستانی یونیورسٹی سے پڑھا ہوا ہو کہیں بھی ایسا نظر نہیں آتا ہے ہم چاہے کسی بھی پولیٹیکل جماعت کی بات کریں لیکن خاص طور پر کچھ جماعتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کا کیونکہ وہ پبلک ہوتی ہیں بہت زیادہ پبلک ہوتی ہیں اس لئے ان کی ہر بات پتہ ہوتی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف اگر ہم لیتے ہیں تو ان کے جو بھی چار پانچ اس وقت جو فرزندانیں پاکستان پیپلز پارٹی ہیں اگر ہم ان کے تعلیمی اسٹرکچر کا جائزہ لیں تو وہ ان میں سے کوئی بھی پاکستان میں کسی بھی کسی کی ایڈوکیشن میں نہیں رہا محترمہ بین ازیر بھٹو کی شہادت کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی جو کہ ملگیر پارٹی کلاتی تیس اپنے اپنی جو حجم تھا وہ کم ہوتے 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 شاید سند نوڈیرو تک ہی رہ گیا گزشتہ الیکشن میں ہم نے پاکستان پیپلز پارٹی کی جو حالت دیکھی اور جس طریقے سے پاکستان پیپلز پارٹی کو شکست ہوئی ہے پاکستان پیپلز پارٹی سمٹ کر سندھ تک محدود ہو گئی ہے وہ بھی سندھ کے دہی علاقوں میں جبکہ شہری علاقوں میں اس کی جیت یا اس کی پاپولارٹی کا گراف اس حد تک نیچے آ گیا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے گھڑ لیا رہی جہاں سے کبھی ایسا نہیں ہوتا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو شکست ہوتی تھی یا وہ کم مارجن سے جیتی تھی وہ بھی ایک ایسی حقیقت بن گیا کہ وہاں کے امین اے نبیل قبول صاحب انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کو چھوڑ کے متحدہ قومی مومن جوائن کر لی اور پھر اب وہ دوبارہ کیونکہ یہ وہ شہصہوار ہوتے ہیں جو کمال کی شہصہواری کرتے ہیں چلتے چلتے گھوڑا بدل لیتے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا اور عوام سمجھتی ہے عوام ان کے جیئے نعرے لگاتی چلی آتی ہے کبھی ہم نے سوچا کہ انہوں نے کہاں سے تعلیم حاصل کی ان سب نے اگر ریسرچ کریں تو ان میں سے بہت سے کم ایسے ملیں گے جو ابھی موجودہ ہمارے لیڈران ہیں دخترے لیڈران ہیں یا سپوتے لیڈران ہیں جنہوں نے پاکستان میں تعلیم حاصل کیوں ایسا کہیں دور دور بھی ہمیں نظر نہیں آتا ہے میرا آج کا مین ٹاپک پاکستان کے آئین میں ہر بچے کو میٹرک تک لازمی مفت تعلیم کی زمانت دی گئی ہے لیکن پاکستان کے آئین میں تو اور بھی بہت کچھ لکھاوا ہے کہ ہم وہ سب پوچھ کرتے ہیں بات کریں گے اس پر تفصیل سے بات کریں گے بلکل دہشتگردوں کا حملہ ہوا پانچ دہشتگرد شناخت ہو گئے پانچوں میں سے تین کی جن کی شناخت ہوئی ہے ان کا تعلق خیبر پختونخواہ سے دو کا تعلق سوات سے اداروں میں اس وقت کھلبلی مچیوی ہے کہ یہ حملہ جو کہ اگوانستان میں ڈیزائن ہوا تھا اور جس کی ایگزیکوشن پاکستان میں ہوئی ہے پاکستانی فضائیہ کے بیس پر یہ حملہ کیسے ممکن ہوا اس پر بھی یقینی طور پر میں کچھ نہ کچھ بات کروں گا پروگرام شروع کرنے سے پہلے میں پروگرام کی آخری بات بلکہ یہ والی بات ہے میں بالکل آخری میں ہی آپ سے کروں گا بات کرتے ہیں پاکستان کے تعلیمی حوالے سے پاکستان کے آئین میں ہر بچے کو میٹرک تک لازمی اور مفت تعلیم کی زمانت دی گئی ہے مگر آئین کا کیا ہے اس میں تو اقلیتیں کو بھی مذہبی آزادی اور تبلیغ کی اجازت دی گئی ہے ماروائے قانون حکومت کی تبدیلی کی سزا بھی دی گئی ہے تو پھر کیوں نہ آئین کو تاق میں رکھ کر زمینی حقائق پر بات ہو جائے ہمت ہے چلیں کرتے ہیں جب تک ظلفقار علی بھٹو کی حکومت نے انیس سو بہتر میں نجی تعلیمی اداروں کو قومیانی کا فیصلہ نہیں کیا جب تک پاکستان میں تعلیم اور ذرکہ اٹھوٹنگ قائم نہیں ہوا تھا ملکی زیادہ تر آبادی سرکاری اسکولوں کے پھیلے ہوئے مربوط جال سے واقف تھی جہاں والدین بچے کو لے جا کر داخل کروا دیتے تھے اور بے فکر ہو جاتے تھے اساتذہ بھی قلیل مشاعرے کے باوجود اتنے باشعور نہیں ہوئے تھے کہ کلاس لینے کے بجائے انکریمنٹس اور تبادلوں اور تنخواہوں میں اضافے کے تصور میں غلطان ہیں اور اس کے لیے جلوس نکالیں دھرنے اور الٹی میٹم دیں تب تک بچوں کی تعلیم اور اخلاقیات پر توجہ کے سوا باقی ذاتی مسائل سانوی تھے تب تک کسی ایسے اسکول کا بھی تصور نہیں تھا جس میں کھلنے کودنے کے لیے کم از کم ایک گراؤن نہ ہو تب تک سرکاری اسکولوں کے علاوہ اگر چرچہ تھا تو کرسٹن مشنری اسکولوں کے مخیر سنتکاروں کے قائم کردہ فلائی اسکولوں مذہبی مدارس اور چند انجیوز کے اسکولوں کا پھر ہوا یوں کہ جیسے جیسے سرکاری ارستو تعلیم جیسے بورنگ شعبے سے اکتاتے چلے گئے تو خلا پور کرنے کے لیے نجی شعبہ آگے آتا گیا بھٹو صاحب کے دور میں ہی نجی شعبے نے اس یقین دہانی کے بعد کچھ سرمایہ کاری کی جرت کی جو اسکول قومیائے لیے گئے تھے ان کے بعد اب کوئی نیا اسکول نہیں قومیائے جائے گا جب بھٹو صاحب نے یہ کہا تھا چونہ چلے انیس سو پچھتر میں بیکن ہاؤس سکول سسٹم قائم ہوا جب زیہ حکومت نے بھٹو کے دین ایشنلائزیشن کے عمل کو منسوخ کرنا شروع کیا اور کئی تعلیمی ادارے پرانے مالکان کو واپس کیے گئے تو نجی شعبے کو مزید دھارس ہوئی اور انیس سو اٹھتر میں سیٹی سکول سسٹم انیس سو بیاسی میں فوجی ایڈوکیشن سسٹم انیس سو پچاسی میں لاہور سکول آف منیجمنٹ سائنسز اور پنجاب گروپ آف کالیجز انیس سو اٹھاسی میں روٹس سکول سسٹم اور پھر دارو رقم الائیڈ سکول آرمی پابلک سکول اور چل سو چل بھائیہ تو چل میں آیا پچھلے پندرہ ورس میں عالم یہ ہوا کہ کمیشل پرائیوٹ تعلیمی اداروں کی تعداد میں ستر فیصد اور فلحہ اداروں کی تعداد میں محس تیس فیصد اضافہ ہوا سن دو ہزار تک تعلیمی سیکٹر میں پرائیوٹ سکولوں کا تناسب ہر تین میں سے پہلا بچہ کسی سرکاری سکول میں دوسرا بچہ کسی پرائیوٹ سکول میں اور تیسرا بچہ کہیں نہیں پڑھ رہا جتنے بھی اسادزہ تعلیمی نظام سے منسلک ہیں ان میں سے پینتالیس فیصد پرائیوٹ سیکٹر میں ملازم ہیں تعلیم کے سرکاری شعبے میں سالانہ سرکاری سرمایہ کاری کل قومی آمدنی کے ڈیڑھ سے دو فیصد کے لگ بھاگے اس میں سے بھی اسی فیصد پیسہ تنخواہوں مرات انفرسٹرکچر اور کرپشن کی نظر ہو جاتا ہے ان حالات میں تنگی یا کیا نہایا اور کیا نچوڑا جائے دوسری جانے پرائیوٹ آئیس شعبے میں کم از کم پچاس ارب روپے کی سرمایہ کاری ہوئی ہے تمام انتظامی اخراجات ختم کرنے کے بعد بھی نجی تعلیمی شعبے کے منافع کی کم از کم شرع اوسطا پچاس تا تیس فیصد ہے نجی تعلیمی اداروں کی اٹھاون فیصد آمدینی فیصوں سے اور باقی دیگر مدوں سے آتی ہے سرکاری اور مشنری سکونوں کے بریکس کمیشل نجی سکونوں کی فیصوں میں سالانہ دس فیصد اضافہ معمول کی بات ہے اس سال متوسط طبقے کے والدین یوں چیخ پڑے کہ اکثر نجی سکونوں نے فیصوں میں ایک دم پندرہ سے بیس فیصد اضافہ کر دیا ویسے ہی سرکاری سکونوں کے مقابلے میں پرائیوٹ سکول کم از کم پانچ گناہ مہنگے ہیں اس پر اگر ایک خاندان کے چار بچوں کی فیص میں پندرہ سے بیس فیصد کا مہانہ اضافہ ہو جائے تو سوچئے والدین کا مزید کیا مالی حشر ہوگا معاملہ صرف فیصوں میں اضافہ تک محدود رہے تو بھی قابل برداشت ہے لیکن جتنی فیص جاتی ہے اتنے ہی مہانہ اخراجات مزید برداشت کرنے پڑتے ہیں مثلا ایک عوصت میار کے پرائیوٹ سکول میں داخلے سے پہلے ہی اپلیکیشن اور ریجسٹریشن فیص کے نام پر پچاس ہزار سے ایک لاکھ روپے سکول کی تعلیمی قربان گاہ کے چرنوں میں دھان کرنا پڑتا ہے اس پر مزید سیکیورٹی ڈیپوزٹ بھی دینا پڑتا ہے حالانکہ یہ ڈیپوزٹ قابل واپسی بتایا جاتا ہے مگر اسے کئی برس بات تک یاد رکھنا اور پھر واپس لینا جو اشیر لانا ہے فیص واؤچر میں عموماً دو ماہ کی ایڈوانس فیص درج ہوتی ہے اس کے ساتھ ساتھ کمپیوٹر چارجز چاہے کمپیوٹر ہو نہ ہو جنریٹر چارجز پلوٹ چارجز بھلے کرائی کی بلڈنگ ہو سیکیورٹی انرینجمنٹ چارجز پچھلے آٹھ آٹھ ہزار کے دو گارڈز ہی کیوں نہ ہو سالانہ چارجز جانے کس بات کے لیبریڈی چارجز اللہ جانے ساڑھے تین برس کا بچہ کونسی لیبریڈی استعمال کرتا ہے وغیرہ وغیرہ کہیں شامل ہے کہیں نہیں آج فینسی ڈریش شو ہے لہٰذا آپ کے بچے کو بھالو بن کر آنا ہے بھالو کا لباس آٹھ سو روپے فلا فلا دکان سے دستیاب ہے آج سینڈوچ میکنگ ڈے ہے لہٰذا بچے کو ایک پلاسٹک مگ پلیٹ جوس جوس کے دبے بریڈ اور پنیر کے ساتھ بھیجیں آج یہ ہے کل وہ ہے پرسوں فلاں ہیں ترسوں چناں ہیں لو جی والدین کا ہو گیا کھلیان اکثر پرائیوٹ سکول اب کورس کی کتابیں کھوپیاں اور سٹیشنری تک باعصرار خود فرہام کرتے ہیں پہلی کلاس کے بچے کے والدین کو ان اشیاء سے بھرے بیک کے صرف چھے سے دس ہزار روپے ہی تو دینے ہیں اس سے نہ صرف والدین کا قیمتی وقت بچتا ہے بلکہ اسکول کو بطور سپلائرز معاملی کمیشن بھی حاصل ہوتا ہے یونیفارم میں فلاں فلاں دکان پر ہی دستیاب ہے سردیوں کا الگ ہے گرمیوں کا الگ ہے مگر اس سال یونیفارم کا رنگ لائٹ گریے سے ڈاک گریے کر دیا گیا ہے اور بچے کی قمیز پر کڑا ہوا اسکول کا منوگرام بھی نیلے سے لال ہو گیا ہے یہ نیا یونیفارم تو خریدنا ہی پڑے گا نہیں خریدا تو ڈسپلن توڑنے کا سوال اٹھ سکتا ہے ہاں ٹھیک ہے کہ آپ دس یا بیس یا تیس یا چالیس ہزار روپے مہانہ فیز دے رہے ہیں لیکن بچے کے شناختی کارٹ کے تیس روپے اور چھے تصویریں بھی تو آپ ہی دیں گے یقیناً کئی پرائیوٹ سکولوں کا میار تعلیم سرکاری تعلیم سکولوں سے خاصہ بہتر ہے تعلیمی نتائج بھی حوصلہ افضاء ہے لیکن آمدنی میں سے انفرسٹرکچر پر کتنا خرچ ہو رہا ہے نہ کوئی جاننا چاہتا ہے نہ بتانا کم آمدنی والے علاقوں اور چھوٹے قصبات میں چار سو کس کی قرائے کی تہائشی عمارت کے مرگی خانوں میں انگلیش میڈیم تعلیم کے گاجر لٹکا کے جو برائیلر نسل تیار ہو رہی ہے وہ کس کے گراؤنڈ میں جا کر اپنے ہاتھ پونس ہی لے کرے اپنے وزن کے برابر بستہ کس لیے اٹھائے اٹھائے پھرے والدین اور سکولوں کے درمیان فیس واؤچر کے رشتے کے علاوہ بنیادی انسانی رشتہ کیسے بنے اس بارے میں کوئی بھی نہیں بتاتا کہ کس کا دروازہ کھٹ کھٹایا جائے جب سے اٹھاروی آئینی ترمیم نافذ ہوئی ہے یہی نہیں معلوم پڑھلا تعلیم وفاق کی ذمہ دار ہے کہ سوبے کی اس کنفیوزن میں نجی شعبہ بھاگ کھیل رہا ہے خود وزیراعظم نواز شریف کو پچھلے ہفتے ہی دو برس کے اقتدار کے بعد پتا چلا کہ پرائیوٹ سکول ریگلریٹی آتھارٹی کا کاغذی وجود تو ہے مگر اس میں زندگی کا کوئی وجود نہیں ہے حتیٰ کہ اس کا چیئرمنٹ تک نہیں ہے جنہا جب وزیراعظم نے ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے متعلقہ آتھارٹی کو دوبارہ زندہ کرنے کا حکم دیا اور رواج کے مطابق رپورٹ بھی طلب کر لی ہو سکتا ہے کہ کوئی کمیٹی بھی نجی تعلیم کے انڈوں پر بٹھا دی جائے ویسے جو قوانین زندہ ہیں وہ بھی کس کام کے مثلا پنجاب میں پرائیوٹ تعلیمی اداروں کے کنٹرول اور سرگرمیوں کو باقاعدہ بنانے کا قانون انیس سو چوراسی سے ہے سن میں دو ہزار ایک سے اور خیبر پختون خواہ میں دو ہزار دو سے نافذ ہے لیکن آج تک کیا ریگولیٹ ڈی ریگولیٹ ہو سکا بس یہ نہ پوچھے کہنے کو پرائیوٹ سکولوں کا خوٹلانیزیشن کا معاملہ مسابقتی کمیشن اور مفاد عامہ کی تحت وفاقی اور صوبائی محتسب آلہ کے دائرے میں بھی آتا ہے مگر یہ دائرہ کس کے دائرے میں آتا ہے بوجھیں تو جانے جب پچاس وٹ چوڑی گلی میں پانچ مرلے کے پلوٹ کی تین منزلوں میں بنے دس بائی آٹھ کے نو کمروں میں ایک سو سے زیادہ نو نحالوں کو بارہ ہزار روپے مہانہ پر کام کرنے والی کوئی بیچاری مس فرقندہ تعلیم پلا رہی ہو اور اس مکان کے باہر بڑے سے بوٹ پر ہائیڈلبرگ پبلک سکول آکسفورڈ ایڈوکیشن سسٹم سے تسلیم شدہ لکھا ہو تو کس سے پوچھیں کہ آکسفورڈ ایڈوکیشن سسٹم کب ایجاد ہوا تھا شکر کیجئے کہ آپ کا بچہ ان پینسٹ لاک نونہ حالوں میں شامل نہیں جو روزانہ اسکول کو باہر سے دیکھتے گزرتے ہیں اور پھر گزر ہی جاتے ہیں اب سمرتے رہو بلا سے میری دل نے سرکاری خودکشی کر لی باکستان میں تعلیمی نظام کی تھجیاں شاید اب لیروں میں رہ گئی ہیں جہاں تعلیم کے نام پر انڈسٹریز کھول دی جائیں جہاں تعلیم کے نام پر ایسے ادارے وجود میں آ جائیں جن کو یہ نہیں پتا ہو کہ کہاں سے تعلیمی اخراجات پورے ہو رہے ہیں جہاں تعلیمی اداروں سے کوئی یہ پوچھنے والا نہ ہو کہ پچھلے پینتیس سالوں میں جب سے یہ انڈسٹری پرائیوٹائز ہو گئی ہے انہوں نے کیا پرادکٹ نکالی ہے پھیلے اسکولوں کا ذکر آج بھی فقر سے کیا جاتا ہے بلکہ ہم تو وہ ہیں جو ہر سوسائٹی میں بڑے فقر سے بیان کرتے ہم پیلے اسکول سے تھے ہم یہاں پہنچ گئے بس ڈرائیور سے رشتہ ہونا تو یورپ اور یوکے میں جو ہے وہ عزازی سمجھا جاتا ہے لیکن اس کی پیچھے چھپی محنت کا کوئی ذکر نہیں کرتا یا پھر اس بات کا ذکر نہیں کرتا معذرت کے ساتھ میں یہ بات اس لئے کوٹ کر رہا ہوں اس بات کا ذکر نہیں کرتا کہ وہ تو بس ڈرائیور تھا اس نے آپ کو اتنے اوپر تک پہنچا دیا اور جہاں آپ پہنچ گئے آپ نے کیا واقعی پہنچایا آگے تک لوگوں نے آپ کو اس پوزیشن کے لئے الیکٹ کروا دیا کیا آپ نے واقعی ان کو وہ سب کچھ ریٹان دیا یا پھر آپ بس بس سے اتر کے پارلیمنٹ پہنچ گئے ناظرین پوری میں نے آپ کو ایک تھیوری دی ہے جو کہ پاکستان کے تعلیمی نظام کے حوالے سے ہے اس میں مجھے وسط اللہ خان صاحب کی مکمل گائیڈنس حاصل ہے جو انہوں نے مجھے یہ پورے سٹریکچر تیار ہوا ہے جس طریقے سے یہاں پر میں نہیں سمجھتا کہ آپ کی سمجھ میں یہ نہیں آیا کوئی اس وقت پاکستان میں تعلیم کے نام پر کس قسم کا نظام چل رہا ہے وہاں کے والدین کیوں بلبلاتے پھر رہے ہیں پچاسی فیصد تعلیمی آفتہ بچے جو اسکولوں میں تعلیم حاصل کرنے جاتے ہیں وہ کس طریقے کن سانحات کا شکار ہوتے ہیں ان کی کھاپیز میں ان کی تعلیمی میار ان کا سٹینڈرڈ کہاں تک ہوتا ہے جب میں ایک مرتبہ ایک ڈاکیمنٹری کے سلسلے میں کچھ سکولوں کا وزٹ کیا تھا آپ یقین جانئے کہ میں نے ان سے جزوی سوالات پوچھے تھے جس میں سیکنڈری سکول تک کے بچوں کو یہ نہیں پتا تھا کہ نیوٹن لوگ کیا ہے یا گریوٹی کس کو کہتے ہیں یا پرائم منسٹر آف پاکستان کون ہے یا ہسٹری کے مطالق کوئی بات کر لی جائے یا اسلامک سٹیڈیز کے مطالق کوئی بات کر لی جائے میتمیٹکس کے اور کمسٹری کے سوال تو بہت دور کی بات تھی مایوسی ضرور ہوتی ہے لیکن اسی مایوسی میں کوئی نہ کوئی ایک کرن بھی ہوتی ہے جیسے میں کہتا ہوں کہ کیا اس تبہائی بربادی کے ذمہ دار صرف صاحبانے اختیار ہیں یا صاحبانے اختیار ہیں یا ہم بھی ہیں اور اسی بات پہ ہم دستک دیتے ہیں یہی دستک لے کے جب میں ریسرچ کے لیے ایک مرتبہ اسلام آباد پہنچاتا اور تعلیمی نظام کے بارے میں میں ایک سٹوریز کرنا چاہتا تھا وہاں میری ملاقات ہوئی تھی پچاس سال سے اوپر کے ماسٹر ایوب سے ماسٹر ایوب جو کہ ملازم ہے اب بھی ہے موجود ہے اسلام آباد کی منسپلٹی میں ملازم ہے معذر چاہتا ہوں فائر برگیڈ میں ملازم ہے اور لیکن وہ کیا کرتے ہیں اور ان کا جذبہ کیا ہے یہ ایک آٹھ ساڑھے آٹھ منٹ کی چھوٹی سی ریپورٹ ہے جو کہ ہم آپ کو دکھائیں گے بریک کے بعد ضرور ساتھ رہیے گا جڑے رہیے گا کیونکہ اس عظیم انسان سے ملاقات اگر آپ نے اب بھی نہ کی تو پھر بریک بریک کے بعد ملتے ہیں